انویسٹیگیشن ونگ کی ناقص کر کردگی اور کریپشن قتل کے مقدمات کی تفتیش کے لیے قائم ہومیسائیڈ ونگ سرکل ختم اب قتل کیس کی تفتیش متعلقات تھانہ کرے گا تھانے میں ہومیسائیڈ کورس یافتہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تائینات کیے جائیں آئی جی کی ہدایہ ایف ڈی آر کے قلاف احتجاج کیوں کیا تھانہ نلکھا میں تاجروں کے قلاف پرچا کٹ کیا مقدمے میں درج صدر لاہور شیمبر علما سیدر سمیت دیگر نامزد برانت روڈ کے تاجروں نے کل ایف ڈی آر کے قلاف احتجاج کیا تھا کورے سے بجلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الوی ایم سی سکینجل میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے کورا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڈے لائن ایم او یو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوچ کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن قاتل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاحال چئرمین منتخب نہ کیا چاہ سکا حمزہ شہباز کو چئرمین بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چئرمین پی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جانی نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چئرمینوں کا انتخاب کاف لیگ کے ڈاکٹر محمد افصل قائمہ کمیٹی برائے سہد اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنس اینڈ منڈرل کے چئرمین منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی سبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری فوڈ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کے وجوہات طلب آئندہ اجلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کے ہداے ایڈیشنل ایم ایس کو اسپتال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑ گیا لاہور نیوز کی قبر پر ایکشن جناز پتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہزہ سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا چارٹر آف ڈیمکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا برگیڈیا ریٹائرڈ اسد منیر کی خودکشی اچنوے کی بات ہے احتسابی ادارے لوگوں کی تظلیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ملزم نے ازان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینگ دی ملزم دکاندار کے اعتراف جرم اور نشاندہی پر تلاش جاری آپریشن کو گھنٹوں گزر گئے نالے سے لاش برامت نہ ہو سکی والد غم سے نڈال گھل میں آہوزار ہی جاری میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف گواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نہ ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعلا فضیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے بلدیاتی نظام تبدیلی کی دعوتار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیہ ازمالہ اور تاہار تہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی امرمتی کام رک گئے مہکتالی میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈ مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا پورٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم کی قرابی سہت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں باسو میں در پلڈ پیشر بھی سادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا جیل حکام کارکن سبر قدام منحات سے نہ چھوڑیں نواز شریف کی کارکنوں کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کوٹھری میں اللہ رب العصت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنوانی کا کوئی ڈاک نہیں ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صوبائی محتصف کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے اہدے دار بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو استمبول چوک سے بند کر کے شدید نار بازی کی سی ٹیو لاہور کا نوٹیس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی میں ٹرافک پولیس اور ٹرانسپورٹرز شامل پاکستان ریلوے کو خوشحال بنانے کا خواہ بدھورا ملازمین تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ٹی ایل اے ملازمین کی عدم ادائی کے پر ڈی ایس آفیس کے باہر سراپہ احتجاج مظاہرین نے دفتر کا داخلی دروازہ بھی بند کر دیا پورے پنجاب کی ذمہ داری اٹھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے بخبر وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں پانی کی قلت کا سامنا اترا گنج بکش روڈ کے مکین واسا اور حکومتی نمائندوں کے خلاف سراپہ احتجاج ووٹ لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جون کے تو ہیں حلامہ اگبال ٹاؤن کے مکین پی کو روڈ کے رہائشوں کا واسا انتظامیہ کے خلاف احتجاج ناہور بریج روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسیمبلی بلا کر مسائل سنے مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلیچ آواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے مہکمہ خزانہ کو بھیجوا دیا ہیلتھ ورکرز کے اہلے کانا کو مراد دینے کا بھی اعلان ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کے احداث پر اسپتالوں کی سپائی شروع سرویسز اسپتال میں تعلیمی ایڈانوں میں ریجسٹرڈ کتابوں کا معاملہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے پابلیشرز کو مزید بیس دن کی محلت دے دی ڈیڈ لائنگ ختم ہونے کے بعد کتابوں کی منصوری کا عمل شروع کیا جائے گا جامعات کے وائس سانسلر کی تقرری یونیورسٹیز اکڈیمک سٹاف اسوسیشن نے سرچ کمیٹیز کو مسترد کر دیا کمیٹی ارکان پر تحفظات کا اظہار بھی کیا والدین کی لڑائی بچوں کے لیے وبال جوہن بن گئی لاہور ہائی کوٹ نے چوار بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیئے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار بچوں کا باپ کے ساتھ جانے کے لیے اسٹار کم سن بچے باپ کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے گزرات پولیس فنڈ میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیپ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت دو ملزمان غلام سرور اور سحیر احمد نے پلی بارگن کر لی ملزمان نے دو کروڑ ستر لاکھ پلی بارگن کی درخواست دی عدالت کا ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جسی یونیورسٹری لاہور میں یونیورسٹری سپورٹس لیگ ٹرافی کی تقریبی رونمائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کے شرکت وزیر براہ عالی تحریب نے یونیورسٹری سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا احرام کر دیا قاتین یونیورسٹری کو الگ گروپ پہ رکھا گیا راجہ یاسر ہمائیوں موڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجا رنگرنگ سنتی میلا سادر موڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزاد اسیفر رحمان نے فیتہ کٹ کر میلے کا افتتہ کیا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امڑ آئی گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول پیتہ پر بھنگڑے چٹ پٹے کھانوں سمیت مختلف اشیاں کے سٹالز شرکاں نے خوب خریداری کی من پسند جھولوں سے بچہ پارٹی کی خوشیاں بھی ہوئیں دوبالا میرا دل پاکستان میری جان پاکستان گلگت سے مکران ہم سوے یک جان میند ہے پیچان ہماری جان ہے پاکستان ہماری ہم ہیں پاکستان کے دم سے ہم سے پاکستان سونی دلتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے پاکستان زندہ بات دل دل کی آواز پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہر پاکستانی کی آواز پاکستان زندہ بات جوہ میں پاکستان بھرپور جوشو جذبے سے منانے کا عظم آئی ایس پی آر نے نیا پرومو چاری کر دیا